بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و سٹوڈیو کی جانب سے محمد واجد آپ کی قیمت میں حضر ہے آج ہمارے پاس ہے اسائنمنٹ نمبر ایک ایم ٹی ایچ ایک سو دو کی سپرنگ دوزار اکیس اس اسائنمنٹ کے ٹوٹل نمبر ہے بیس جبکہ اس کی آخری ڈیٹا ہے چوبیس سے مائی دوزار اکیس اسائنمنٹ سے پہلے آپ لوگوں نے ان حدیات کو لازمی دیکھنا ہے ایک تو یہ آپ کے جو لیکچرے ایک سے لے کر دس تک یہاں تک یہ اسائنمنٹ آپ کی مشتمل ہے اسائنمنٹ سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا رول نمبر لکھنا ہے جب سلوشن آپ کو حل کر رہے ہوں گو تو آپ نے سب سے پہلے اپنا ویرچول آئی ڈی لکھنی ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو سالو کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو صرف اور صرف ایلم ایس پر اپلوڈ کرنا ہے ایمیل کی بجائے اگر آپ نے ایمیل کے ذریعے اپلوڈ کی تو ایکسیپٹ نہیں ہوگی بیک گراؤنڈ آپ نے کلر استعمال نہیں کرنا ہے جس طرح یہ کلر استعمال کیا گیا تو آپ نے کلر بلکل استعمال نہیں کرنا بلکل وائٹ رکھنا ہے ایکویشن کے لیے آپ نے میٹ ٹائپ اور ایکویشن ایڈیٹر کو استعمال کرنا ہے تو اب چلتے ہیں اسائنمنٹ کی طرف اسائنمنٹ کے سلویشن کی طرف تو اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی تک نہیں سبسکرائب کر رہا تو پلیز پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کر دیا کریں بہت ہی اسام سوال ہے سمپل سے سوال ہے پہلا سوال ہے ایویلیویٹ تین جمع چار آئیوٹا بٹا آٹھ مہینے سے دو آئیوٹا تو اس کے ایم نکیہ لینا ہے مار لینا ہے اس کو ہم نے ساہب کرنا ہے دوسرا سوال ہے فائنڈ دے انورس آف دے میٹرکس ہے ایس اکل ٹین پانچ ایک منس دو ایک میٹرک ہے ہمارے پاس ایک تین پانچ اور ایک منس دو اس کے ایلیمنٹ ہے تو ہم نے کہا کرنا ہے اس کا انورس سے معلوم کرنا پہلا سوال حل کرتے ہیں تین جمع چار آئیوٹا بٹا آٹھ مہینے سے دو آئیوٹا تو سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے اس کو ریشنلائز کر لیں گے ریشنلائز کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو بٹے میں علامت دی گئی ہے اس علامت کو چینج کر کے آپ نے ملٹیپلائی بھی کر دینا ہے اور نیچے ڈیوائیڈ بھی کر دینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے آٹھ مینس دو آئیوٹا تو یہاں پر علامت کون سی منس کی ہے تو ہم کیا کریں گے جمع لگا دیں گے تو آٹھ جمع دو آئیوٹا ملٹیپلائی بھی ہو جائے گا اور ساتھ ڈیوائیڈ بھی ہو جائے گا اب جو شمار کون اندے والے ہیں ان کو ہم نے آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے جب ہم ان کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بن جائے گا چوبیس جمع چھے آئیوٹا جمع باتیس آئیوٹا جمع آٹھ آئیوٹا سکیر اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے بٹے والے جو ہیں ان کو بھی آپس میں ملٹیپلائی کریں گے جب ملٹیپلائی کریں گے تو یہاں پر ایک فارمولا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اے سکیر منس بی سکیر والا کیونکہ یہ بھی اے اور یہ بی ہے اور یہ اے اور یہ بی ہے دونوں سیم ایک جیسے ہیں لیکن علامتیں مختلف ہیں تو یہاں پر اے سکیر منس بی سکیر والا بھی فارمولا استعمال کیا جا سکتا ہے یا آپ صرف اس کو سیمپل ضرب دے دیں آٹھ کو آٹھ سے ضرب دی چوزر بن گیا اسی طرح آٹھ کو دو سے ضرب دی تو یہ بن گے سولہ آئیوٹا اسی طرح منس دو کو آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے آٹھ سے تو یہ سولہ منس سولہ آئیوٹا بن گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے منس دو کو دو کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تو یہ منس چار آئیوٹا بن جائے گا اب جو آئیوٹا والے ہیں ان کو آپ نے جمع کا لینا ہے تو یہ بن گیا ہمارے پاس ہے چوبیس جمع چھے آئیوٹا جمع باتیس آئیوٹا تو ٹوٹل اٹھتیس بن گیا جمع آٹھ آئیوٹا اسی طرح ہم نے مخرج میں بھی اکٹھے کر لینا ہے جو آئیوٹا والے ہیں ان کو اکٹھے کر دینا ہے یہاں پر یہ چونسٹھ جمع سولہ آئیوٹا مہنس سولہ آئیوٹا یہ ایک دوسرے سے کینسل ہو جائیں گے کیونکہ یہ ایک سیم ہے اور علامت مختلف ہے کینسل ہو گئی ختم ہو گئی یہاں پر اب اس کے بعد ہمارے پاس آگئے چوبیس جمع آٹھتیس آئیوٹا جمع آٹھ آئیوٹا بٹا چونسٹھ مینس چار آئیوٹا آئیوٹا سکیئر اب جو آئیوٹا سکیئر ہے وہ کیسیز کے برابر ہوتا ہے مینس ایک کے برابر ہوتا ہے تو ہم نے کہا کرنا اس کی ویلیو یہاں پر درج کر دینا ہے اوپر بھی اور یہاں پر نیچے بھی ہمار گنندہ میں بھی درج ہو گئے اور مخرج میں بھی درج ہو گئے اس کی ویلیو تو چوبیس جمع آٹھتیس آئیوٹا جمع آٹھ انٹو مینس ایک اسی طرح یہ سولہ جمع آٹھتیس آئیوٹا چوبیس میں سے آٹھ کے باقی کتنے بچ گیا سولہ جمع آٹھتیس ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ بٹا حال کرنا ہے چونسٹھ مینس مینس چار کو مینس ایک کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ کتنا بن گیا ہے جمع بن گیا چونسٹھ جمع چار اٹھ سٹھ بن گیا ہے اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بٹے کو دونوں کو الادہ الادہ کر دینا ہے ایک دفعہ سولہ کا بٹا بن جائے گا اور ایک دفعہ یہ اٹھتیس کا بٹا بن جائے گا اب یہ سولہ بٹا اٹھ سٹھ اب اس کو مقصر کریں تو یہ بنتا ہے آٹھ بٹا چونتیس مزید اس کو اگر مقصر کیا جائے تو یہ مقصر ہو سکتا ہے اسی طرح یہ جمع انیس بٹا چونتیس آ جائے گا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس ہے اگر فرض کیا زیڈ ایڈ 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 ایکس جمع آئیوٹا وائی تو اس کا جو مارڈ ہوگا وہ کس چیز کے برابر ہوگا ایکس سکیر جمع وائی سکیر کے برابر ہوگا اب کیا کریں گے ہم اس کا آٹھ بٹا چونتیس ہے یہ ہمارے پاس ہے آگے ایکس ہے اور یہ ہمارے پاس ہے وائی آئیوٹا آگیا ہے تو اس کا بھی ہم نے مربع لے لینا اور اس طرح ہم نے انیس بٹا چونتیسے آئیوٹا کو بھی مربع لے لینا اس سے فارمولی کی مدد سے اب سارے کا ہمیں کیا کرنا ہے جذر لے لینا تو یہ بن جائے گا ہمارے پاسے جونسٹھ بٹا گیارہ چھپن جمع تین سو اکسٹھ بٹا گیارہ چھپن جونسٹھ جمع تین سو اکسٹھ بٹا گیارہ چھپن آجائے گا اب ان کو ہم نے جمع کرنے تو جمع کرنے کے بعد یہ چار سو پچیس بٹا گیارہ چھپن آگئے تو اس طرح تین جمع چار ایوٹا بٹا آٹھ منس دو ایوٹا کس چیز کے برابر آگیا چار سو پچیس ہے انڈر اوٹ بٹا یہ گیارہ چھپن جو ہے یہ کس چیز کے جذر ہے جو انتیس کی ہے تو ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اب اس کی تیزی کریں یا اس کو پانچ زربے پانچ زربے سترہ اس کے اضاف بنا لیں تو یہ بن جائے گا پانچ انڈر اوٹ سترہ پانچ کا جو ہے یہ مربع بن جائے گا مربع جذر سے کینسل ہو جائے گا تمہارے پاس آجے گا پانچ انڈر اوٹ سترہ بٹا چونتیس اس کے بعد کوششن نمبر دو ہے فائنڈ دا انوارس آف دا میٹرکس اے ایس ایکل دو تین جمع پانچ ایک منس دو اس کا ہم نے کیا کرنا ہے انوارس ملوم کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے اس کا ایڈجینٹ لیں گے ایڈجینٹ لینے کے بعد ہم اس کا مار لیں گے تو ایڈجینٹ ہم نے اس کو ہم نے ایک برابر فرض کیا تو ایک کا ایڈجینٹ لیں گے تو یہ کس طرح ہے گا ایڈجینٹ کی جو پوزیشن اپنا طریف ہے وہ اس طرح ہے کہ پوزیشن آف ایک اور چار چینج اینڈ سائن اور پوزیشن دو اینڈ تین اب یہ جو بتر ہے اس کی صرف کیا ہوگی پوزیشن چینج ہوگی علامت کی علامتیں اس کی بدل جائیں گی جبکہ ان کی آپس میں یہ تبدیل ہو جائیں گے جگہ ان کی تبدیل ہو جائے گی ان دونوں کی آپس میں جگہ تبدیل ہو جائے گی اور ان دونوں کی آپس میں علامت تبدیل ہو جائے گی تو یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا منس دو منس پانچ منس ایک اور تین تو اس کا ہم کیا کریں گے مارڈ لیں گے تو ایک مارڈ برابر آ جائے گا تین منس دو اس کو آپس میں ہم کیا کریں گے ملٹیپلائی کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم کیا کریں گے آپس میں ملٹیپلائی کر لیں گے یہ آ جائے گا تین ملٹیپلائی انٹو منس دو منس انٹو پانچ ملٹیپلائی ایک یہ آ گیا منس چھے منس پانچ تو ایک امارڈ کیسیز کے برابر آ گیا منس گیارہ کے برابر تو اس طرح اے انورس کیسیز کے برابر آ گیا ایڈجینٹ آف اے بٹا ایک امارڈ برابر آ گیا منس دو منس پانچ بٹا منس ایک تین اے انورس ملوم کرنے کا جو ایڈجینٹ کا فرمولہ وہ یہ بنتا ہے تو اس کے مطابق ہم نے قیمتہ تجھ کر دینا ہے تو ہر ایک کے بٹے میں یہ منس گیارہ آ جائے گا اس طرح یہ منس سے منس کینسل ہو جائے گی دو بٹے گیارہ بن گیا منس سے منس کینسل ہو گی پانچ بٹے گیارہ بن گیا یہ منس سے منس کینسل ہو گئی تو یہ ایک بٹے گیارہ اور تین بٹہ منس گیارہ تو یہ منس اوپر چلا جائے گا اس کا ہمارا یہ ریکوائیڈ سلوشن آ جائے گا امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لازمی سبسکراب کریں اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیا کریں